ہیلو گئیز آج کی اس امیزون ویڈیو میں کیچن کی کول گیجٹس کیچن اورگنائزر کیچن آئیٹمز وغیرہ دکھانے والیوں بہت زیادہ یوسفول آئیٹمز ہوتے ہیں جنہیں آپ آن لائن امیزون سے مغوا سکتے ہو وہ بھی ڈسکاؤنٹ آفر کے ساتھ تو سارے پروڈکٹس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرشن باکس میں ملے گا اگر آپ کو لینا ہے تو لنک پہ کلک کر کے یہ سارے پروڈکٹس آپ پرچیز کر سکتے ہو نئے ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو روز ملے اور باقی لوگوں تک بھی ویڈیوز پہنچیں تو سب سے پہلا آپ کو یہاں میں الیکٹرک سٹیمر دکھا رہی ہوں جو کی پوٹ کی ٹائپ کا بنا ہوا ہے اسے آپ الیکٹرک سے ہی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو لیڈ لگا ہوا ہے وہ گلاس کا ہے اس کے ساتھ آپ کو سٹینلیس سٹیل کا اندر سٹیمر میں جا رہا ہے جس میں آپ کوکنگ کر سکتے ہو دین آپ کو یہاں پہ ریلنگ پلانٹ ہولڈر دکھا رہی ہوں جو کی میٹل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں آپ اپنی بالکنی کی ریلنگ میں اسے آرام سے ٹانگ کے آرام سے اس میں پوٹ وغیرہ رکھ سکتے ہو کافی زیادہ ڈیکوریٹی بنانے کے لیے آپ یہ سارے سٹ کے ساتھ لے سکتے ہو اس کے بعد کانٹر ٹاپ اورگینائزر سٹینڈ دکھا رہی ہے جو کی میٹل میں بنا ہوا ہے تھری ٹیئر میں ہے اور اس میں آپ اپنے چیزوں کو رکھ سکتے ہیں جیسے کی سپائسز کی چیزیں ہو گئیں سپائسز کی بوٹلز ہو گئیں نائی فولڈر ہو گیا یہ ساری چیزوں کو آپ رکھ سکتے ہیں سائیڈ میں آپ کو سپون ہولڈر بھی دے رکھا ہے سو آپ سپون میں اگر آپ بھی اس میں لگا کے آرام سے رکھ سکتے ہو کافی بڑی ہائے کانٹر ٹاپ پہ آپ کافی اچھے سے رکھ کے کچن کی چیزوں کو ارگینائز کر سکتے ہیں اگر یہی آپ کو باتروم میں رکھنا ہے بوٹلز فگرہ رکھنے کے لئے تو آپ وہاں بھی اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد فول لیئرز کا کانٹر ریک آپ کو مل جائے گا جو کی یہ بھی میٹل کا ہی بنا ہوا ہوتا ہے اور کافی بڑی ہسا فولڈنگ والا بھی ہوتا ہے سو اس میں آپ اپنے باتروم کی کارنر میں رکھ کے آرام سے رکھ سکتے ہیں اور لائٹ ویڈ بھی ہوتا ہے سو ادھر سے ادھر بھی آپ لے جا سکتے ہیں دین آپ کو کیری بیک پور میک اپ میک اپ کے لئے مل جائے گئے بہت ہی اچھا سا لیدر کا بنا ہوا ہوتا ہے اندر اس میں آپ کو کافی ساری کولمز کی چین مل جائیں گی جس میں آپ اپنے میک اپ کی ساری چیزوں کو اس میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کافی چھوٹی چھوٹی سی پاکٹس رہتی ہیں چین رہتی ہیں اور جتنے بھی سیمپو کی بوٹلز فیش واس کی بوٹلز یہ سب آپ آرام سے لے جا سکتے ہو تو بیک کے اوپر ہینڈل بھی دے رکھا ہے سو اگر آپ اسے ہاتھ سے بھی پکڑنا چاہو ٹانگنا چاہو تو آپ اسے لے سکتے ہو اس کے بعد فریج کے لئے اورگنائزر دکھا رہی ہوں جسے آپ فریج کے سائیڈ میں آرام سے چپکا سکتے ہو یہ میٹل کا 3 ٹیئر کا بنا ہوا ہے اور یہ اچھے سے سٹیک ہو جاتا ہے فریج میں اور کافی ٹائٹ بھی ہے سو آپ اس میں اپنی پینٹری کی جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں سپائسز ریک وغیرہ نیپکینز یہ ساری چیزوں کو سٹور کر کے اس میں رکھ سکتے ہیں اس پیس سیونگ کے لئے کافی زیادہ بیٹر ہے جو کہ آپ کے گھر کو آپ کے لائف سٹائل کو کافی زیادہ سمارٹ بناتا ہے اس کے بعد سٹیکبل ڈرور اور سٹورج باکس دکھا رہی ہوں یہ باکس سنگل پیس میں بھی آپ لے سکتے ہو کپڑوں کو تہا کے رکھنے کے لئے آپ کو یہ ڈرور میں فکس کرنے کے لئے سٹورج باکس مل جائیں گے جو کی پلاسٹک کے بنے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے اور بڑے سائز آپ کو ہر سائز میں ملیں گے اس کے بعد آپ کو فولڈیوں والا کلوز ڈرائر مل جائے گا جو کی سٹینڈ ٹائپ کا بنا ہوا ہے اس میں بھی آپ کو کافی سارے کولم دے رکھیں سو کپڑوں کو سکانے کے لئے آپ ہینگر میں کپڑوں کو فکس کر کے اس میں ہی لگا سکتے ہو اور اسے بالکرین بھی بھی اٹھا کے رکھ سکتے ہو دن آپ کو والا اورگنائزر دکھا رہی ہوں بہت ہی بڑی آسا آپ اپنی وال میں اسے فکس کر کے سٹیک کر کے کافی اچھے سے اپنی بوٹلز فیش واس یا پھر ٹود برش فیغیرہ کو اس میں رکھ سکتے ہیں اور کافی زیادہ بڑی آئے سو باتھروم میں اگر آپ کے لئے کیچن میں اگر آپ کے لئے آپ یہ لے سکتے ہو کیچن میں بھی اگر آپ کو سپائسز کی بوٹلز فیغیرہ لگانی ہے رکھنی سٹور کرنی ہے تو آپ اس کے لئے بھی یہ لے سکتے ہو اس کے بعد آپ کو سو ریک دکھا رہی ہوں جو کی بہت زیادہ لائٹ ویٹ اور فولڈنگ والا بنا ہوا ہے اس میں کافی سارے کولمز دے رکھے ہیں جس میں آپ اپنے سو سینڈلز فیغیرہ کو سٹور کر کے اس میں ہی رکھ سکتے ہیں سو آپ اگر یہ دور کے بغل میں رکھنا چاہے تو وہاں بھی رکھ سکتے ہیں اور کسی بھی کورنر میں اسے سیفٹ کر کے رکھ سکتے ہیں دن آپ کو یہاں پہ ڈرائی فروٹس کے لئے باکس دکھا رہی ہوں جو کی سکس کولم میں بنا ہوا ہے اور اس میں آپ ہر طریقے کے ڈرائی فروٹس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اوپر کی جو پینٹری ہے اس میں آپ ٹوفیز ویغرہ بھی رکھ سکتے ہیں کیپ لگی ہے سو آپ اسے ٹچ کرنے پہ ساری کیپ بھی اوپن ہو جاتی ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ٹرولی کارٹ ویڈ ویلز دکھا رہی ہوں جو کی نا سٹینر ٹائپ کی بنی ہوئی ہے تری ٹیئر کی اور اس میں آپ اپنے گھر کی سامانوں کو سٹور کر سکتے ہیں جیسے کیچن کی پینٹری ہو گیا یا پھر باتروم کی پینٹری ہو گیا یہ ساری سامانوں کو آپ سٹور کر کے اس میں رکھ سکتے ہیں اور ویل بھی دے رکھی ہے سو آپ ویل سے ادھر ادھر بھی لے جا سکتے ہیں فولڈنگ والا ہے اس کے بعد ڈسوسنگ بفل گارڈ دکھا رہی ہوں بہت ہی بڑیا سا پلاسٹیک کا بنا ہوا ہوتا ہے اور سٹیچ والا ہوتا ہے سو آپ اسے بڑا اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس سنگ کے سائیڈ میں آپ اسے لگا سکتے ہیں بردن دھولنے کے ٹائم پہ جو کپڑوں پہ بفل پر جاتے ہیں امین وارٹر کے جو چھیٹے پر جاتے ہیں اس سے نہ اپنے کپڑے بھیگ جاتے ہیں اس سے بھیگنے کے لئے آپ کو یہ بچاتا ہے اس کے بعد آپ کو کچن سیٹ کا فور کیمپنگ کے لئے یہ پورا پوٹ دکھا رہی ہوں جو کہ یہ الیکٹرک والا ہے اس کے نیچے آپ کو یہ الیکٹرک کیٹل کے ساتھ میں مل جائے گا جسے آپ کیمپنگ بھی لے جا سکتے ہیں ایک پوٹ کے طریقے کا پلاسٹیک کا بنا ہوا ہے اس میں آپ اپنی کوکنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کیمپنگ میں لے جا رہے ہو تو کیمپنگ میں بھی آپ اسے لے جا سکتے ہیں کیونکہ زیادہ بڑیا الیکٹرک والا سٹیمر آپ کو ساتھ میں مل رہا ہے اس کے بعد آپ کو فلور سٹیکر دکھا رہے ہوں فلور اگر آپ کو کافی ڈیکوریٹی بنانے کے لئے آپ یہ سٹیکر لے سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو یہاں پہ ٹیپ بھی مل جائے گا جو کہ گولڈن ٹائپ میں بنا ہوا ہے جو ٹائلز کی بیچ میں گیا پا جاتے ہیں اسے چھپانے کے لئے آپ یہ والے ٹیپ چھپکا سکتے ہو اس سے نہ ڈیکوریٹی بھی لگتا ہے اور یہ چھوٹتے بھی نہیں ہیں اس کے بعد آپ کو ملٹی لیئر کا سٹوریز دکھا رہے ہوں جو کہ تھری ٹیئر میں بنا ہوا ہی پلاسٹک کا ہے اور اس میں آپ اپنی بکس کو رکھ سکتے ہو کیچن کی جیزوں کو سٹور کر کے رہ سکتے ہو ملٹی پرپاس آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو نوب کے لئے بہت اچھا سا ہولڈر دکھا رہے ہوں پوٹ وغیرہ جو بھی نوب ہوتے ہیں لیڈ ہوتی ہیں یہ ساری چھوٹی بڑی چیزوں کو آپ اس میں سٹور کر کے لگا سکتے ہو وال ہینگنگ والا ہے تو آپ اسے چھپکا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ تھری ٹیئر کا بنا ہوا باسکٹ دکھا رہے ہوں جو کہ بہت بڑی بڑی سیپ میں بنا ہوا ہے ایک دم کارٹون سیپ میں اور یہ آپ کو یلو اس کلر میں مل جائے گا اس میں ویل وغیرہ بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں اگر آپ کو ادھر سے ادھر سیپٹ کرنا ہے تو آپ اسے الگ بھی سیپٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو سیزننگ باکس دکھا رہے ہوں یہ پورا ہولڈر ٹائپ کا بنا ہوا ہے جس میں آپ اپنے نوب کو سپونز کو یا پھر اپنے چاپ سٹک کو اس میں سب رکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ تین طرح کے باکس بھی دے رہے گا جس میں آپ اپنے سپائسز مسالے وغیرہ کوئی بھی اس میں رکھ سکتے ہو سو کافی بڑیا ہے جو کہ آپ اپنے ٹیبل ویئر کاؤنٹر ٹاپ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سٹوریز ریک دکھا رہی ہوں جو کہ تری ٹیئر میں ہی بنا ہوا ہے پلاسٹک کا اس میں چھوٹی چھوٹے سے ڈرور ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں جس میں آپ اپنے کپڑوں کو رکھ سکتے ہیں سامانوں کو رکھ سکتے ہیں گروسری کی چیزیں ڈبے وغیرہ آپ کو بھی کافی سٹور کر کے اس میں رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو ایمیزوان پر ہی ملے گا اور یہاں میں آپ کو سپائسز ریک دکھا رہی ہوں یہ روٹیٹنگ سپائسز ریک ہے جس سے آپ اپنے ڈور کے کیابنٹ میں فکس کر کے آرام سے سپائسز وغیرہ کے جو مسالے ہوتے ہیں اس سے کافی ملٹی پرپس میں کر کے یوز کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایئر ہکس ایئرنگ مل جائیں گے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت زیادہ سائننگ والا آپ کو مل جائے گا اور اس کا لنگ بھی میں نے شیئر کر دیا ہے جن کو لینا ہے وہ جا کر لے سکتے ہیں دن آپ کو یہاں پر میں اوہر ڈور کے لئے ہک ہینگر دکھا رہے ہوں جو کہ میٹل کا بنا ہوا ہوتا ہے آپ اسے اوہر ڈور پر کافی اچھے سے ٹانگ سکتے ہو اور کیپ ہو گیا رمال ہو گیا ٹویل ہو گیا یہ ساری چیزوں کو آپ ٹانگنے کے لئے ہینگنگ کرنے کے لئے یہ آپ ہینگر لے سکتے ہو جو کہ آپ کو بلیک اور وائٹ کلر میں بھی مل جائے گا ملٹی پرپس سٹیکیبل ڈور دکھا رہی ہوں یہ چھوٹے چھوٹے سے باکس ہوتے ہیں جس میں آپ اپنے برا پینٹی ساکس اینڈ ہینکی وغیرہ کو کافی اچھے سے کنٹین کر کے سٹور کر کے ڈور میں سفٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تو آپ کو اس سٹ کے ساتھ بھی مل جائے گا اس کے بعد آپ کو کپ کے لئے ہولڈر دکھا رہی ہوں جیسے کی چھوٹے چھوٹے کپ ہوتے ہیں وہ اکثر کر کے ملتے نہیں یا پھر ادھر سے ادھر ڈھانگا کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہ والا ہولڈر مل جائے گا جسے آپ نیچے سے بھی سفٹ کر کے نکال سکتے ہو یہ پلاسٹیک بنا ہوا ہوتے جو آپ کو کلرز میں بھی مل جائے گا اس کے بعد ووٹر ایبزورب ایبزورب ایڈ میٹ دکھا رہے ہوں یہ نا ووٹر کو ایبزورب کر لیتی ہے بہت ہی بڑی آسی ہے اگر یہ گیلی بھی ہو جاتی نا تو سوک جاتی ہے سو اس میں آپ اپنے برتنوں کو دھولنے کے بعد رکھ سکتے ہو کچن کے ایک دم سنگھ کے سائیڈ میں بہت ہی بڑی آسی ہے جو کہ آپ کو ایمیزون پر مل جائے گی اور لنک میں نے سارے پروڈکس کا سیئر کر دیا ہے جس کو لینا ہے لے سکتا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ پلانٹ سٹینڈ دکھا رہی ہوں بہت ہی بڑی آسا پریمیم کوالیٹی کا بنا ہو آپ کو پلانٹ سٹینڈ مل جائے گا جس سے آپ ادھر سے ادھر شفت کر سکتے ہو کیونکہ یہ کافی لائٹ ویٹ ہوتا ہے سو آپ بالکنی میں یا پھر کچن گھر کے کسی بھی کونے میں کورنر میں رکھنا چاہو تو آپ اسے رکھ سکتے ہو جو کی فور ٹائر میں بنا ہوا ہے پلانٹ وگرہ کو رکھنے کے لئے اس کے بعد آپ کو موبائل فون میرر سٹینڈ دکھا رہی ہوں یہ پورا سٹ ہے ساتھ میں جس میں آپ کو فون وگرہ بھی لگانا ہے تو آپ لگا سکتے ہو ساتھ میں آپ کو میرر دے رکھا ہے میک اپ کرنے کے لئے اور اس میں فون لگانے کے لئے چلانے کے لئے کافی زیادہ بڑی آپ کو یہ پورا سٹ مل جائے گا جو کی پلاسٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے اور اگر آپ کہیں گھومنے وگرہ جا رہے ہیں تو اسے ساتھ میں بھی لے جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو بی بی ساور ٹب دکھا رہے ہوں جو کی فولڈنگ والا بنا ہوا ہوتا ہے تو بچوں کو زیادہ تر نہلانے کے لئے آپ یہ والا ٹب لے سکتے ہو اسے ملے ٹاکے آرام سے بچوں کو جو بال ہیں یہ سب دھول سکتے اس کے تو کافی زیادہ بڑیا ہے جو کہ آپ کو امیزون پر مل جائے گا اس کے بعد آپ کو تری بلیڈز کا بھنا ہوا یہاں پہ میں چوپر دکھا رہی ہوں یہ چوپر سے اپنا ڈرائی فروٹس وگرہ کو کرس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ویجی ٹیبلز وگرہ بھی اسے چوپ کرنا چاہیں تو آپ ویجی ٹیبلز کو انیان کو یہ ساری چیزوں کو آپ اس سے چوپ کر سکتے ہیں بہت ہی بڑیا ہوتا ہے اس میں تین طرح کی بلیڈ دی رکھی ہوتی ہیں تو تین طرح کی آپ سبزیوں کو سالات وگرہ کو اس میں کٹ کر کے نکال سکتے ہیں اور یہاں میں آپ کے کی کے لئے بہت اچھا سا ہولڈر لوب دکھا رہی ہوں کی میں جو بھی میٹل کتار لگا ہوا ہوتا ہے اس سے کیز گرنے کا گرنے کا ڈر ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو یہاں پہ سلیکون کی بنی ہوئی یہ والی کیز مل جائیں گی جسے آپ لوگ کر کے اپنی کیز کو فسا کے آرام سے لگا سکتے ہو کافی بڑیا سٹورج کے لئے ہے اور کافی بڑیا یوسپول بھی ہے اس کے بعد آپ کو 3D وال سٹیکرز مل جائیں گی جسے آپ اپنے دیوال کو ڈیکور کرنے کے لئے ایمیزون سے لے سکتے ہیں یہ پورا کا پورا آپ کو سیٹ مل جائے گا جو دیکھنے میں تو ریال لگتا ہے بٹی یہ ہے سٹیکر جو کہ آپ کو پورے سیٹ میں مل جائے گا کافی چھے پرائز کے ساتھ اس کے بعد آپ کو سٹورج کیابینٹ دکھا رہی ہوں جو کی 3 ٹیئر میں بنا ہوا ہے آپ اس میں گروزری کی چیزیں کلوٹس ہوگئے بڑے بڑے کمبلز ہوگئے یہ ساری چیزوں کو آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہو بوکس ویگرہ بھی آپ اس میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ملٹی پرپس یوز ہے جسے آپ پورے سٹ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ فورڈ ڈرور کا بنا ہوا رولنگ کارٹ دکھا رہی ہوں یہ بھی کافی لائٹ ویٹ ہے اور ویلز کے ساتھ لگا ہوا آپ کو ملے گا جس میں آپ اپنی گروزری کی چیزیں ہو گئیں بوکس ویگرہ ہو گئے یہ ساری چیزوں کو آپ سٹور کر کے اس ڈرور میں ہی فکس کر سکتے ہیں کافی بڑیا یہ سارے کیابینٹ ویگرہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو امیزون پر مل جائیں گے اور یوسفول بہت زیادہ ہوتے ہیں دن آپ کو کچن فلور کے لیے یہاں پہ میٹ دکھا رہی ہوں اینٹی سلیپ میٹ ہے جو کی فلور پہ ہی چپک جاتی ہے اس سے گرنے کا ڈرڈ نہیں رہتا اگر فلور پہ گندگی ہے وہ بھی سائیس رہتی ہے اور یہ وارٹر پروپ بھی رہتی ہے تو دوستو ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز لائک ضرور کریں سبسکرائب کریں تیٹا ہے بابینٹے کیا